باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کرتکا ہے تو امتحام ہمارا ازارت سنگیل ہوں گے ہم شہادت قبول فرمائیں گے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں مجھے شہادت کی ضرورت ہے امران دھنبلہ نہیں ہے یہ ساری فوج دھنبلہ ہے میں انہیں فوج رو نکارہ کر کے پاکستان تصف انتبات خود مختاری کر ساں اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور آج ہم موجود ہیں بنگالہ میں امران خان کے گھر کے باہر اور یہاں پر امران خان کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے جو امران خان کو سیکیورٹی دینے اور ان کے ساتھ اظہاری جگچہتی کے لئے یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو ایکسکلوسیف دکھائیں گے کہ یہاں پر یہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور جو ہیں کیا سہولیات ان کو دی گئی ہیں کارکنان کے لئے کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور ہم پورا آپ کو وزٹ کرائیں گے اور کارکنان ہمارا ساتھ موجود ہے انہیں سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہاں پہ ایک بابا جی موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں بتائیے گا کیسے ہیں آپ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو ان کی ہمارا ایک پرستے گناہ ملی تھی وہ بچار دن دیکھی ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے عملے دراز مانگ کر لایاتھ چار دن دو دن زندگی میں کٹ گئے دو موت کی انتظار میں تو بابا جی بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کتے دنوں سے موجود ہیں میں تحصیل تلگنگ سے آیا ہوں اور عمران خان ہمارا بچہ ہے ہم اس کی سپورٹ پوری طرح کریں گے موت زندگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمیں شہدت کی ضرورت ہے زندگی بار کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے اصلیت میں خدا جانے حقیقت میں تو بندہ ہے بچار ہے حقیقت میں خدا جانے ناداں ہیں جو کرتے ہیں بروسہ فقہ پر تکیاب ہوئی اتھا ہے جو ہوا اپنے خدا پر تو آپ کیا لگتے کہ جو پاکستان کی حالات ہیں پاکستان کی موشی بہران ہیں تو عمران خان جو بھائیت آپ کو نظر آ رہے سے سیاسی لیڈر ہے جو پاکستان کو اس بہران سے نکال سکتا ہے عوام کو جو ہے اچھی راہ پر لے کے جا سکتا ہے جس طرح عمران نکال سکتا ہے ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے اس کے بدلے کوئی مسلمان ایسا مجھے جواب نہ کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ عمران ہے یہ عمران وہ ہے جو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب اور کامران پاکستان کو بنا کر لکھا دے گا بابا جی یہ بتائی گا اگر حالات سنگین ہوتے ہیں تو کیا تب بھی آپ اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے حالات سنگین ہوں گے ہم شہادت قبول فرمائیں گے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں مجھے شہادت کی ضرورت ہے مجھے زندہ رہنے کی اس طرح شوردہ بند کی ضرورت نہیں ہے تو بابا جی عمران خان نے بھی تو حکومت کی نا تب اتنے معاشی بھران آگیا تھا حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے تو تب بھی یہ تو لکتا ہوا پاکستان ان کو ملا مینہ صاحب کا بھی میں ٹی سال باڈی گارڈ رہا ہوں اور جو زرداری صاحب ہیں محمد خان جو نالیلہ میں سکا بڑھے آن انہاں بن نظیر چھوڑا تھا وہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں لیکن ان کے پاس صرف کیا ہے شراب ہے ان کے پاس مسلمانی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے یہاں پہ ایک اور بابا جی ہمارے سب موجود ہے آئیے ان کے جان لیتے ہیں سوچ اس حوالے سے جی بابا جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ علیکم السلام جی بتائیے گا کہ آپ چلیں ٹھیک ہے کوئی پشتوں میں میں بولتی ہوں آپ ٹرانسلیٹ کا دیجئے گا جی صحیح صحیح ہے بالکل ہم ان کی برائی جان لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پختون زیادہ تر ہیں اور ان کی جو لینگویچ ہے وہ اردو لینگویچ میں وہ نہیں بات کر سکتے تو یہاں پر ایک موجود ہے پتھان ہے تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کیے کہ وہ بابا جی جو بولیں گے وہ ہمیں اردو میں کر کے بتائیں گے تاکہ ہم ان کی برائی چان سکے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بابا جی یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان ساتھ کے کیوں کھڑے عمران خان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان کی سیکیورٹی کے لیے آئیں اور حکومت یہ نہ کریں کوئی عرکت نہ کریں اور بحال کریں دوبارہ ان کو چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد ہوں ایلیکشن سے جلد ہو ایلیکشن ہوتا ہے بس ہو جائے ہاں پر ایک اور بابا جی جی موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی بابا جی بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کتے دن ہوگئے آپ کو ہم کو اجھ چوتہ دن ہیں مینہ والی سے آئے عمران خان کے شاعر کا ہے ہم حسنہ لسن ووٹ پڑھ کے لیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے وزیراعظم وہ ہے جس سے بسم اللہ پڑھا ونجن وہ ہٹ دا نہیں ہوں دا وزیراعظم صالح عمران خان ہے وہ وزیراعظم صلیم منتے وہ ہے ہی نہیں اللہ نیک سوچ جو صحیح کام کیا اللہ کیا پہ کرے لے اللہ دے راہ دے کیا ہے اللہ عمران دے نہ آلے اللہ دے نبی عمران دے نہ آلے سب اللہ دے ولی عمران دے نہ آلے یہ سب دے فوج نہ آلے سب یہ ساری فوج دے نہ آلے یہ جاری کھلیے انشاللہ اللہ تعالیٰ کام نہ کرے میں نے تو فوٹو ڈیکس دی پہنے انشاللہ عمران آسی تے سارے گاند کو جا سارا صفحہ تھی اسلام آوے فی اسلام آپ کا کیا مقصد ہے ہاں پہ آنے کا عمران خان کو سپورٹ کرنے کا یہ دیکھو نا جی اسلام بچانے کا ہے سارے بچے موہین سارے بچے ہر گھر فوجی آئے لاش آگیا پہین سارے میں یہودی نے سارا اس سارے تھا ماشاء اللہ کہ سارے فوج سے حملہ کرنا چاہیں امران دے حملہ نہیں ہے یہ سارے فوج سے حملہ ہے میں انہیں فوج رو نکارہ کر کے پاکستان تصف ان اتبات خود مختاری کر ساں اصاف فوج سارے بچے ہیں ان فوج نے سب پیچھے رکھ ساں جتنے یہ بڑھڑے آئے سب پیلے مرسو یہودی نصاری نصر مٹا کے رکھنے ساں اسلام آسی تے بج گج کے آسی انشاءاللہ اسلام آسی تے بج گج کے آسی لوگ نیکسی مدینہ دی ریاست بنسی 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 انشاءاللہ انہیں نیکھلے ملانگ پہاڑا جزانا شروع ہے پہاڑا جوار دیتا ہی کوئی کوئی نہیں وہ ہم دے نواک بلال نواک اور توسے انہیں پھانے در سکتے ہو بودھے ودھے در دے توسا جھا ساتے چڑھ دے ہو سانے لٹیوں پیسے آتے سانے لٹیوں پیسے آتے جھا ساتے چڑھ دے ہو لٹ لٹے ہو لٹ لٹے ہو لٹے ہو امریکہ ملکات آتے یہودی یعب باس کر رہے ہو مسلمان آؤ تو اب ہم کرو چاہ سر جھکا ہو چاہ مافی مانگنو سارے پیسے اٹھو گھلاؤ پاکستانی چاہوڑو دوبارہ مافی مانگنو رب کلے جا جاؤ پاکستانی